بہت خوب بہت شاندار دیتے ہیں جیسے کہ ایک صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بھائی مان لیجئے تمہارے گھر کے دو دروازے ہیں اور پچھلے دروازے پہ کتا بھونک رہا ہے اور جو سامدہ والا دروازہ اس پہ بیوی زور زور سے کٹ کٹا رہی ہے کونسا دروازہ پہلے کھولو گے وہ پیچھے جا کے سب سے پہلے پچھلا دروازہ کھولو گا بولے کیوں بولے کتا اندر آکے کم سے کم بھونک رہا بند تو کر دے گا اب ایسے جواب پہ کیا کہا جائے میں جانتا ہوں آپ ایک ہی چیز کہیں گے بہت خوب تو یہ تعلی بجانہ جاری رکھیے ہمارے ان تین ساتھیوں کے لئے جو آ رہے ہیں ہمارے اس کارکرم میں آج اس اپیسوڈ کی شان بڑھانے کے لئے ہمارے ساتھ ہوں گے آگرا کے ایک پرکر شاندار بینگکار شریحریش چطرویدی آئیے ری جی کیسے ہیں آپ بلکل اچھا ہوں محلے میں فیمس ہیں آپ پاپولر ہیں بلکل پچھلا دروازہ ہی کھول کے آیا ہوں چلیے اگلا دروازہ کھول کے آپ کے ساتھ آ رہے ہیں انیل بوجھر صاحب آؤ بوجھر یہ نام بوجھر کیوں رکھ لیا سروات میں اصل میں کئی لوگوں سے مار بیباد ہو جاتا ہے لیکن کبھی مار پیٹ نہیں ہوئی اچھا یہ وہی صحت ہے اور لوگوں نے نام رکھ دیا بوجھر بلکل بیباد کرو مار پیٹ نہ کرو مار پیٹ سے دور کیا بات ہے اچھے پتی ثابت ہو گے آپ دونوں کا ساتھ دینے کے لئے آ رہے ہیں آلوک بھٹا چاہلے سالے جی نمسکار آلوکی آئیے 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 کیسے آپ آلوکی بلکل میں ٹھیک ہوں شاہریش جی واہ واہ حریش جی ان سے پیٹنا لیجئے باستٹھ ورشکے لیکن دیکھیں آج بھی کیسے کلک ہیں ایک دو آپ نے بہت میرا نقصان کر دیا کیوں آپ نے پتہ نہیں کس کس کو بتلا دیا کی میری عمر کیا ہے پھر کیا ہوا اس سے کئی نقصان میرے ہوگا میں کیسے بتلا ہوں نہیں بتایے مسلم کیسے میں سندریوں کو کبھی اپنی اصلی عمر نہیں بتلا کا سندریہ عمر نہیں دیکھتی آپ انہیں صرف پاس بک دکھا دیجئے تو کویتا کا پاس بک دکھانا پڑے گا تو پھر پاس نہیں آئیں گی چلیے آپ تینوں کے لیے ایک بار کہتے ہیں بہت خوب تو بھئی حریش چاترویدی ہمارے ساتھ ہیں آلوک بھٹا چاہ رہے ہیں اور انیل بہجھڑ ہے تو بھئی انیل جی آپ ان دینوں میں سب سے یوبہ ہیں تو کیا کہتے ہیں شروعات انیل جی سے کی جائے کیا بولتے ہیں حریش جی بہت خوب بلکل انیل جی سے کی انیل جی سے کی جائے چلیے ہمارے دو پنچوں نے کہہ دیا تو اب ماننا ہی پڑے گا تو سب سے پہلے بھوچپوری بیار میں اپنا جلوہ دکھانے کے لیے آ رہے ہیں انیل بہجھڑ میں سیدھے سیدھے آپ کو یہ قریبتہ سے جوڑ رہا ہوں جی سے دادا کادیس ہوا ہے بھوچپوری بیار کے لیے اسی بولی بانی میں اسی لوگ بھاسا میں میں یہ قریبتہ پڑھ رہا ہوں کہ امر اجالا امر اجالا آج سہارا دینک اور دنمان پڑھیں امر اجالا آج سہارا دینک اور دنمان پڑھیں چار رہا کے خرچا ما پورا ہندوستان پڑھیں چار رہا کے خرچا ما پورا ہندوستان پڑھیں تو کچھ بہرہنھے پہنچ جائیں کچھ بہرہنھے پہنچ جائیں اکبار جhp کے لپک لیاں بہونی بٹٹ bemناوں اکبار پڑھیں جو کھ اس یعجی ہمیر صور Welles بہونی بٹٹہ bemناوں اکبار پڑھیں جو کھ اس یعجی اکبار پڑھیں جتنے ہیں سب کی نجریں ہیں allied Common ایک پیج دوی جنے پڑھیں لیکن خبریں ہیں الگ الگ سب کی جگہوں ہیں الگ الگ سب کی سیٹوں ہیں الگ الگ اکبار پڑھے والن کی ہم دیکھیں اسپیڈوں الگ اکبار پڑھے والن کی ہم دیکھیں اسپیڈوں الگ الگ تو کچھ خالی ایکوی پیج پڑھیں گھنٹہ بھر سمیں لگائے دیئے کچھ خالی ایکوی پیج پڑھیں گھنٹہ بھر سمیں لگائے دیئے کچھ فروو سے لئے آخر تک مینٹے مئیہاں نپٹائے دیئے ہیں اور خبریں کشی پڑھتے ہیں کہ کچھ پڑھیں راشی پھل آوتے خان کچھ پڑھیں راشی پھل آوتے خان کچھ پہلے کھل خبر چاٹھیں کچھ موکھی پرسٹ کے چکرمہ ایسی ایسی چکر کاٹھیں اور جی موکھی پرسٹ کی خبر پڑھیں جی موکھی پرسٹ کی خبر پڑھیں پڑھی ہوئیں کہ بس بھرمے لاغ گئیں سمبندیت سے خبر کھاتیر پندرہوان پیج ڈھوڑھیں لاغ گئیں تو ہر پاتھک کے نٹوورک اپن ہر پاتھک کے نٹوورک اپن اپنے ہی چھتر کا کچھ کرائیں کچھ خبریں دیش بیدیش پڑھیں کچھ خالی اپنے جلا پڑھیں کوئی راج نیت کی خبر پڑھیں کوئی ارث جگت کا ہے کائل اور کوئی بڑے چاو سے یہاں پڑھیں کی پیڑ گیرا بکری گائل کوئی بڑے چاو سے یہاں پڑھیں کی پیڑ گیرا بکری گائل کی وے واہک جیون سے اوبے وے واہک جیون سے اوبے پڑھ رہے تلاکی ستیابن بےہ ان بےہ سبے پڑھیں بربدھو چاہیے بگیا پر کیا بات ہے بےہ ان بےہ سبے پڑھیں بربدھو چاہیے بگیا پر نجرے سماج چنتکن کے ڈھوڑھت ہیں ایسے سماچار کل رات بھرے ماں کہاں کہاں کئیسے کتنے بھے دوراچار کچھ مار پیٹ کی خبر پڑھیں کچھ مار پیٹ کی خبر پڑھیں کچھ خبریں رنگ بیرنگ پڑھیں اور کچھ سولہ پیج کے پیپر ماں بس خالی پریم پر سنگ پڑھیں واہ 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 بہت اچھے کچھ سولہ پیج کے پیپر ماں بس خالی پریم پر سنگ پڑھیں اور کچھ جنے پڑھیں ڈاکٹر سلاہ کچھ جنے پڑھیں دیکھتر سلاح اور روگ پڑھائیں پھر دوا پڑھائیں اور برلington چاوراہے وس secure Str time رہائے پТہ پڑھائیں تو کچھ جوی نئی اممان Ricker اور کچھ ہیر ڈی کے اخبارن مئنہ انگریجی کی فلم پڑھائیں کچھ ہیری ڈی کے اخبارن مئنہ انگریجی کی آپ پڑھائیں ایسا اخبار پڑھائیاں کہ نجرے پیپرم سمائی ہیں اور پیپرمہ تاریخ کہاں پر پرت جنتیں نہیں تو یہ ارتھ کا انرتھ کبھی بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم یہاں چیزوں کو ارتھ پونڈ بنانے والے ہیں بریک کے بعد بہت خوب سواگت ہے پھر سے آپ کا بہت خوب میں اور بہت خوب میں اب میں بلا رہا ہوں سیدھے سیدھے آگ آگرا سے آپ نے کہا سیدھے سیدھے آگرا سے تو سیدھے سیدھے اپنے پریوار سے بھیانگ دیتا ہوں اور کارن بھی بتاتا ہوں اسی ستھیا کیوں ہیں سنیے گا مجھا لیجیے کہ کل اچانک بیٹھے تھالے ہم نے جیسے ہی اپنے باپ کے کان کیچے اس نے ہمارے پاؤں چھو ڈالے کہ کل اچانک بیٹھے تھالے ہم نے جیسے ہی اپنے باپ کے کان کیچے اس نے ہمارے پاؤں چھو ڈالے ہم نے کہا بُدھے کان کھلنے گیا تھا ہم نے کہا بُدھے کان کھلنے گیا تھا سویرے سے گایب ہے لگتا ہے محلے کے نالاک بُدھوں کے چکر میں پڑ گیا ہے ہم نے کہا بُدھے کان کھلنے گیا تھا سویرے سے گایب ہے لگتا ہے محلے کے نالاک بُدھوں کے چکر میں پڑ گیا ہے بُری طرح بگڑ گیا ہے کل سے کدم باہر نکالا تو پیر توڑ دوں گا کل سے کدم باہر نکالا تو پیر توڑ دوں گا یہ ماں سمجھنا کے چھوڑ دوں گا تنگ آگیا ہوں تیری حرکتوں سے شرم نہیں آتی موں میں داعت نہیں جوانی چڑ رہی ہے محلے کی ہر بڑیا تیری شکایت کر رہی ہے کرنے مرانے دیتا ہے کرنے میرے لئے تو تو ٹو 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 ٹ تو ہی بتا تیرے علاج کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں چوری میں کر نہیں سکتا رشوت میں لے نہیں سکتا اور تین تین جوان کواری بہنوں کو دیکھتا ہوں تو مر بھی نہیں سکتا بتا ہم تیرے ان سنسکاروں کو اڑھے بچھائیں اور کھائیں تو کس کے ساتھ کھائیں تیرے ان دھرم گنت و ویدانتوں سے ان خوکلے آدرشوادی سدھانتوں سے تیری طرح تیرا ہمیں پاس بیٹا بھی نپنسک اور نالائک ہو گیا ہے اور تیرے رشوت خور افسر کا بنا پڑھالیکہ پتر بھی بدھائک ہو گیا ہے تیرے رشوت خور افسر کا بنا پڑھالیکہ پتر بھی بدھائک ہو گیا ہے تو دوستو راشتری عطاکہ اس دور کی اتنی سی کہانی ہے جو جتنا جیادہ بھرشت ہے اتنی دیش وقت ہندوستانی ہے بہت نفتہ ہے بہت بڑی آریششی قمال بہت بڑی آبینگر آپ نے جس انداز سے سنایا بہت بہت اچھا لگا سچ مچ کلیوک کے شرمن خمار آتکل ایسا ہی ہو گئے ہیں جو پتا کو اس طرح سمجھنے لگے لیکن ہمارے علاقے کے ایسے ایسے باپ ہے اگر ان کو پتا چل جائیں کہ ان کا بیٹا وردہ شرم چھوڑنے کی تیاری میں ہے تو وہ خود جا کے اپنی حالات کو آنا تھا لے چھوڑا ہے باپ ایسے ہی ہونے چاہیے تو ہم لوٹتے ہیں اس پہ چرچہ کریں گے پریک کے بعد بہت خوبی آگئے ہم پھر سے آپ کے قائد کرم بہت خوب میں اور اب ہمارے آتے ہی آپ کے گھر میں ایک طرح کا آلوک پھیل گیا ہوگا کہ اب قویتاؤں کا آلوک پھیلنے والا ہے اب قویتاؤں کا آلوک پھیلے گا آلوک کی قویتاؤں کے ساتھ آلوک بھٹا چاہے بھی آ رہے ہیں یہاں آدرش کی گردن پہ انگلیوں کے نشان دیکھیں یہ کسا یگ ہے ہمارے یہاں آدرش کی گردن پہ انگلیوں کے نشان یہاں سے دھانت کی آنکھوں میں چابکوں کا ڈر یہاں آواز پینجرے کا قید پنچھی ہے یہاں وچار ہے اخبار کی خریدی خبر یہاں ہر دل کو گلامی کی بری عادت ہے وقت بے وقت سلامی کی بری عادت ہے کوئی ودروہ کے زہر کو پی نہیں سکتا یہاں خدار آدمی تو جی نہیں سکتا بہت اچھے بہت بڑی ہے بہت اچھے پھر بھی زندہ ہیں ہم تو سواہیمان زندہ ہے جھوٹ کے محل میں سچ کا بیان زندہ ہے سچ کا بیان کیا ہے دیکھئے یہ اتنے لوگ مسکراتے ہوئے ہستے ہوئے یہ اتنے لوگ مسکراتے ہوئے ہستے ہوئے کسی بھی بات پہ یہ کہہ کہہ لگاتے ہوئے سبھی کی آنکھیں مسکراہٹوں میں ڈوبی ہیں سبھی کے ہوت مسکراہٹوں میں بھیگے ہیں تھرک تھرک کے مسکرا رہے ہیں آپس میں ایسا لگتا ہے کہ مسکان نہیں ہے بس میں گمک گمک کے ہس رہے ہیں یہ سب ایسے غموں کا نام بھی پہچانتے نہیں جیسے کیا بات ہے کیا یہ جنت سے اتر کر کے یہاں آئے ہیں کیا یہ جنت سے اتر کر کے یہاں آئے ہیں ساتھ میں صرف ہنسی اور خوشی ہی لائے ہیں انہیں کیا سنسار کے دکھوں سے کچھ مطلب ہی نہیں ایک ہسنے کسی وہ اور کچھ عادت ہی نہیں کیا انہیں کوئی غم نہیں کوئی چنتہ ہی نہیں کیا انہیں ہر سوال نے جواب پایا ہے کیا انہیں کوئی بھی سپنا کبھی نہیں ٹوٹا انہوں نے جب بھی جو چاہا کیا وہی پایا ہے دیکھنے کی نظر سے دیکھ سکو تو دیکھو شیلیش جی پمتیو پدھیان دیکھنے کی نظر سے دیکھ سکو تو دیکھو غموں کو ان کا ہر ایک اکیلے میں رویا کرتا ہے غموں کو گرم آنسوں میں دھویا کرتا ہے مگر یہ جب بھی ساتھ ہوتے ہیں مسکاتے ہیں ان کا ہر ایک دیکھنے کی نظر سے دیکھ سکو تو دیکھو ان کا ہر ایک اکیلے میں رویا کرتا ہے غموں کو گرم آنسوں میں دھویا کرتا ہے مگر یہ جب بھی ساتھ ہوتے ہیں مسکاتے ہیں کسی بھی بات پہ ہستے ہیں اور ہساتے ہیں یہ بے وجہ تھٹھا کے کہہ کہہ لگاتے ہیں ہنسی سے پھول کے دہرے سے ہوئے جاتے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ ان کو ہنسی آتی ہے یہ تو بس ساتھ نبھانے کو مسکراتے ہیں کیا بات ہے بہت بولیا اس کا مطلب نہیں کہ ان کو ہنسی آتی ہے یہ تو بس یہ وڑن بنا ہے جیون اور یہ تو بس ساتھ نبھانے کو مسکراتے ہیں کیونکہ یہ ساتھ کا بہت خیال لگتے ہیں کیونکہ یہ سب اکیلے پن سے بہت ڈرتے ہیں کیونکہ یہ ساتھ کا بہت خیال لگتے ہیں کیونکہ یہ سب اکیلے پن سے بہت ڈرتے ہیں ان کا ہر ایک خود اپنے سے خوف کھاتا ہے اکیلے پن میں کلے جا ہی کام جاتا ہے یہ اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پاتے خود اپنے دل کو تسلیہ نہیں دے پاتے کہ اپنا دل تو ترازو ہے ٹھیک تولتا ہے کہ اپنا دل تو آئینہ ہے صاف بولتا ہے مگر ادھیں تو دھدھلکوں کی طلب رہتی ہے تب ہی تو آنکھیں محفلوں پر ٹکی رہتی ہیں ان کے ہر ایک پہ معاف کیجئے گا اگر میں کڑوا ہوتا ہوں لیکن سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے ان کے ہر ایک پہ خود ان کی روح بھاری ہے ان کا ہر ایک اپنے آپ میں بھکاری ہے ہنسی کی آڑ میں جھولی کو ڈھاک رکھا ہے ان کے ہر ایک پہ خود ان کی روح بھاری ہے ان کا ہر ایک اپنے آپ میں بھکاری ہے ہنسی کی آڑ میں جھولی کو ڈھاک رکھا ہے نہیں یہ مسکورہتے نہیں ہیں شاہلیش جی انہوں نے چہروں کی لاشوں کو ڈھاک رکھا ہے ہسی کی آڑ میں جھولی کو ڈھاک رکھا ہے نہیں یہ مسکوراہٹ ہے نہیں کفن ہے یہ انہوں نے چہروں کی لاشوں کو ڈھاک رکھا ہے انتم پکتیاں کیوں بار بار جھوٹی مسکوراہٹوں سے تم خود اپنے آپ کو چھلتے ہو دگا دیتے ہو بس ایک بار ایک بار ڈب ڈبائی نظر سے دیکھو میری آنکھوں میں تمہیں پیار دکھائی دے گا ایک بھولا سا سنسار دکھائی دے گا میری آنکھوں میں تم سچائی کی چھاؤں پاؤگے ایک سچائی کا رہت کا گاؤں پاؤگے کیوں اپنے آپ کو چھلتے ہو دگا دیتے ہو میرے پاس آؤ اپنے آپ کو تم جان بھی لو اس بھری بھیڑ کی سچائی کو پہچان بھی لو بہت بہت اس آدھنک دنیا میں ویکتی کے اکیلے پن کے اس درد کو بہت بہت پرحاوی طریقے سے آلوک بھائی آپ نے پیش کیا سچمچ جو سوائم سے آدمی ڈڑتا ہے اکیلے پن سے اور اکیلا جب آدمی ہوتا ہے تو بات کرنا چاہتا ہے کسی نے کسی سے بات کرنا چاہتا ہے ہمارے درشک بھی ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ٹیلی فون بھائیہ ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں آج ٹیلی فون بھائیہ جا رہے ہیں گورکپور ساگر سنگھ صاحب سے میری بات کرانے ہیں کرائیے ہیلو ساگر سنگھ صاحب بول رہے ہیں ساگر سنگھ صاحب نمسکار کیسے ہیں آپ اچھے ہیں ساگر سنگھ صاحب معاف کیجے گا ہم ایک سروے کر رہے ہیں جس میں صرف یہ پتا کرنا ہے کہ درٹی پکچر جو ہے وہ دیش میں کہاں کہاں دیکھی گئیے کیا آپ نے دیکھی ہے درٹی پکچر دیکھی کیسی لگی سر اچھے کیا اچھا لگا اس میں صاحب کو جب سا ہے گانا ہے گانا کونسا وہ اولالا اولالا ہم بس وہ فلم کے پرچار کے سمرتھن میں ہی بول رہے ہیں بڑا ساہتک گانا ہے وہ اگر اولالا اولالا ٹائپ کے گانوں میں آپ کی روچی ہے تو ہندی کاویتا میں تو کیسے ہو سکتی ہے آپ کی روچی ہماری ہندی کاویتا میں روچی ہے ہماری ہندی کاویتا میں بھی روچی ہے ہماری ہندی کاویتا میں بھی روچی ہے یہ تو کمال بات ہوئی چلیے پھر تو ہم اپنا نام بھی پتا جیتے ہیں میں ممبئی سے شہلش لڈھا بول رہا ہوں بہت خوب سے اچھا سے نمسکار نمسکار بہت خوب کیا ہو اچھا کیوں لگتا ہے آپ کو یہ بتائیے اس میں جو کرتا ہوتا ہے اچھا لگتا ہے ملے ہندی ساہت سے پریم ہے آپ کو ہندی ساہتی سے پریم ہے اچھا پروگرام اور کسی چینل کو نہیں دیکھتے ہیں مرس پر ہمیشہ آتا رکھتا ہے کیا بات بہت بڑھا ساگر جی بہت 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 ہم سے بات کرنے کے لیے تھے یہ ساگر سنگھ ساپ تے گورکپور سے جنھوں نے ایک بہت اچھی بات کہی دیکھ ایسا پروگرام کسی اور چینل پر نہیں آتا آپ ہی نہیں سکتا صاحب کیونکہ ایسا پروگرام دکھانے کے لیے چاہیے سانسکرٹی سے پیار ایسا پروگرام دکھانے کے لیے چاہیے ساہتی سپریم ایسا پروگرام دکھانے کے لیے چاہیے بہت شرح سے لگاؤ اور ہمیں ہماری سنسکرتی سے پیار ہے ہمیں ہماری ساہتی سے پریم ہے ہمیں ہماری بھاشاؤں سے لگاو ہے اور یہ بنا رہے گا لگاؤ بھی پریم بھی پیار بھی آپ بھی ہم بھی اور بہت